مرز 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 مرزه اس دوران 83135 لوگوں نے کوویڈ نائنٹین کے چلتے اپنی جان گوائی ہے اس مہی مہینے کی بات کروں جو کہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا بیٹے اپریل میں یہ ہے آنکڑا 48768 پر تھا ان چند سیکنڈ میں کہی جانے والے آنکڑوں کو یدستر پر چل رہی لڑائی کا دعویٰ کرنے والے نیتا اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت کا پردہ زمین پر چل رہی لڑائی اور نیتاؤں کی زبان سے بلکل الالگ ہے کیونکہ آج بھی اسپطالوں کے باہر موت کے سائرن بج رہے ہیں رونے چیخنے چلانے کی آوازیں اب شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں سے بھی سامنے آنے لگی ہیں اب سورج بعد میں نکلتا ہے پہلے من کو دکھی کرنے والی بری خبر آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کورونا مہماری نے زندگی میں موت کا سمودر بنانے کا سنکلپ لے لیا ہے اور اس سمودر کو گہرہ بنانے کے لیے بلیک فنگس نام کی ایک اور آفت آ گئی ہے جس سے زیادہ دہشت پیدا ہو گئی ہے اپنوں کا چھوٹتا ساتھ اور لوگڈاؤن پہلے ہی بہت ڈرہا رہا ہے تو وہیں اس لوگڈاؤن میں گمفت اداسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ گہری اداسی کے ساتھ ساتھ بیچائنی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک طرف کورونا کے ہونے والی موت کا لگتار آنکھڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے تو وہیں موت کے میٹر کو تیز کرنے کے لیے بلیک فنگس بھی میدان میں آ گیا ہے بلیک فنگس کی گمبھیرتہ کو آپ اس بات سے سمجھئے کہ کینڈر سرکار سے لے کر راجے سرکاریں اس کو لے کر الٹ پر ہیں یہاں تک کہ دس سے زیادہ راجیوں نے اسے مہماری بھی گھوشک کر دیا ہے تو وہیں پندرہ راجیوں میں اب تک نو ہزار سے زیادہ ماملے بلیک فنگس کے سامنے آ چکے ہیں اور دوستو تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا کے بعد سرکاروں کے لیے میوکر مائکوسی سب سردھر بن چکا ہے ماملے لگا تار سامنے آ رہے ہیں ایسے میں سرکاروں کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہمارے ہی سماج میں رہ رہے لوگوں کی بھی ہے یعنی کی ہماری اور آپ سب ہی کی کی کوتا ہی نہ برتی جائے ویسے ہی آج کے ڈیجیٹل یوگ والے بھارت میں آدھے سے زیادہ لوگوں کی جان صحیح جانکاری نہ ہونے اگیانتہ اور افواہوں کے مائے جال میں پھنس کر جا رہے ہیں اس لئے آج ہم سوال آپ کا میں بلیک فنگس کو لے کر ہی بات کریں گے ایک بڑا وشے ہے کرنٹ وشے ہے تاکہ آپ کو صحیح جانکاری مل سکے اس وشے کو لے کر ہمارے آج کے مہتوپون سوال ہے سوال آپ کی ٹیو سکرین پر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ سوال کیا ہے آپ گور کیجئے اور چرچہ کیجئے بلیک فنگس پھیلنے کا کارن کیا ہے اتنی تیزی سے کالی مہماری کتنی تیاری ہے سرکار کی کیا تیاری ہے اور کورونا سے کتنا زیادہ گھا تک ہے بلیک فنگس اگلا سوال آپ کی ٹیو سکرین پر بلیک فنگس کا خطرہ کسے سب سے زیادہ ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے آپ دھیان سے سنیے گا بلیک فنگس جان لیوہ کب بن جاتا ہے کیا کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ شروعات تو ہو جاتی ہے لیکن اس طرح سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ آخری وقت میں انسان کو اپنی جان تک گوانی پڑتی ہے اور اس طرح کے معاملے کئی راجوں میں سامنے آ چکے تو ان تمام سوالوں کو لے کر ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک جانکاری آپ کو اور بتا دیں یہ کارکرم ہمارے درشکوں کو پوری طرح سے سمرپت ہے اس لئے جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گی وہ آپ ہمارے ساتھ جڑے مہمان کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں سوال آپ کے صدی ہوئے ہونے چاہیے گریما کے ساتھ اپنے سوال پوچھے جو بھی ذہن میں آپ کے سوال ہیں لگاتار نمبر آپ کے ٹی وی سکرن پر فلیش ہو رہے ہیں آپ اُن نمبر پر تورنٹ کال کر سکتے ہیں اور گلیک فنگر سمیت کرونا سے سمبندھت کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ تورنٹ آپ سوال پوچھے ہمارے ساتھ جڑے مہمان کے ساتھ अब کار کرم کا سلسرا آگے بار آتے ہیں آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جڑ گئے ہیں تارروف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شرط لکھوٹیا جڑ گئے ہیں جو ایکس وائس پریزیجنٹ ہے ڈیلی میڈیکل ایسوسییشن کے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شرط لکھوٹیا آپ کا بہت بہت دھنے بات کار کرم میں جڑنے کے لیے ہم پہلے بھی کئی دفعہ کئی مسئلوں کو لے کر چرچہ کر چکے ہیں تفصیلات سے لیکن آج ہم نے اس وشے کا چہن اس لئے کیا چونکہ لگاتار اس کے بھی معاملے سامنے آ رہے ہیں ہماری سرکاریں خوش ہو سکتی ہیں جنتہ خوش ہو سکتی ہے کہ اب دیش کے سندھر میں کرونا کی معاملے لگاتار گھٹ رہے ہیں لیکن ایک طرف چنتہ کا وشے یہ بھی ہے کہ موت کا آکڑا جیوں کا تیوں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی راجے سرکاروں نے بلیک فنگس کو اب ہماری بھی گھوشت کر دیا ہے ایک اور بڑی چنوٹی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے راجے سرکاروں نے ایک کے بعد ایک کر کے اب ہماری گھوشت کر دیا ہے بلیک فنگس کو تو اس نئے سنکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ سچائی ہے کہ کرونا وشویاتی ہے اور پھیل رہا ہے سب جگہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت موتے بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ بلیک فنگس ایک خاص دیکھئے یہ ہندوستان میں جس طرح کی یہ آفت لائیا ہے جی اتنی آفت کسی بھی دیش میں نہیں ہوئی ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ڈیشو ہو جاتا ہے ہماری کنٹری کیلئے کہ ایسا کیا کارن ہے جی یہ سچائی ہے کہ پوری طرح سے ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اتنا جادہ چوہ پھیلہ ہے لیکن کچھ اتا جو گلپ کلیر ہے گائیڈنس اور گائیڈ لائنس بلک کلیر ہے جی جس میں پہلا نمبر کو یہ ہے کہ جو مریض جن کو کو ماربیڈیٹیز ہیں پرٹیکلر لگی ڈیابیٹیز ہیں انکنٹرول ڈیابیٹیز ہیں جو مریض ایمیون سپریسیو میڈیسین پہ ہیں یعنی جن کا کوئی آرگن ٹرانسپلاٹ ہوا ہے کمی بدلی گئی یا لیور ہے بدلا گیا ہے ان کو ایمیون سپریسیو میڈیسین پہ رکھا جاتا ہے تو وہ لوگ جیادہ پرون ہیں بلک کنگس ہونے کے اگر پورونا ہوا تو اور اس کے ادنے جب بھی ایمیون سپریسیو لو ہے اور لمبے سمیتر جنہوں نے آئی سیو میں سمیتے بیتایا ہے اور ہسپیٹل سٹے لمبی رہی ہے جو جنرلی ان کی ہیلتھ بہت ویک رہی ہے ایسے مریض جیادہ پرون ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ آنسر ہے جنرلی کہ یہ بلک کنگس جو ہے یعنی کورونا سے دو ہفتے کے بات تین ہفتے کے بات شروع ہوتا ہے بلک کنگس جب مریض مورو لیس کورونا سے پار ہو گیا ہے یعنی اس کو جیت لیا ہے اسی لیے اس جیت کے بات اتنی بڑی ہار ہونا یہ ایمپورٹنٹ ہے تو ہمیں پبلک کو یہ کہنا ہے کہ پہلے تو اسے آپ اور اپنے جو آپ کے لیے کرنا ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ اپنا کام کریے تو کیا کام کرنا ہے آپ کو پہلا تو کہ جب آپ ریکاوری فیز میں جائیں اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ کوئی بھی چھوٹی بھی سمٹم کو ignore مت کریے فالو اپ کریے ایک بار اسپتا سے نکل گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھٹی ہو گئی بخار اور کوویڈ جیسے سمٹم واپس ہو گئے یہ کئی طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو indicate کرے گی یا نئی اسے کوئی بیماری نئی ایسا بیوار نہیں اور کوئی چیز تکلیف ہے اب کیا تکلیف ہے اس کا بھی جکر کر دیتا ہوں جی دیکھ یہ جو بلیک فنگس ہے نیوکور مائکوس اس کا نام ہے یہ بیسیکلی پانچھے جگہ سے الگ جگہ سے انٹر کرتا اور اسی طرح کی سمٹم ہوتی ہے سب سے کومنیس جو راستہ ہوتا ہے یہ آپ کے ناغ سے ہو کے سائنس سے ہو کے آنکھوں کے اور بیٹ سے ہو کے برین میں جانے والا راستہ ہے جتنا جلدی راستے کو روک دیں گے جتنا لیٹ کریں گے اتنا کیس خراب ہو جائے گا ارلی کیس میں ہنڈر پرسن ٹھیک ہو جائے گی کوئی گھبرانی بھی بات نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا ناغ سے سائنس تک جا رہا ہے نجلہ ہو رہا ہے کبھی نیوکس جیسا نکل رہا ہے کبھی کبھی کالے چکتے سے بھی آ رہے ہیں جس کے علاوہ جب سائنس میں آ گیا تو وہاں سے آپ کو کبھی ٹھوٹ کے اوپر وہاں پہ بھی کالا آگر آگیا کوئی گم جو ہے پیلٹ کے اندر وہاں پہ بھی کوئی داگ دکھ تیچھے گر جاتی ہے جو اٹھتی نہیں ہے کبھی کبھی ڈبل ویجن ہونے لگ جاتا ہے یہ یہاں تک آگ تک ہے یعنی یہ سب چیزیں ہونے سے پہلے جتنا جلدی آپ آجائیں گے تو ٹیٹمنٹ ہو جائے گا اور سب سے پہلے تو یہ پہلے آپ کے اندر سے ہی سانسز کو کلیت کر دیں گے اور جو ڈیمیج ایریہ اس کو ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اور ڈیائیگنوسیس بہت ٹیمپل ہے آدھا گھنڈے کے اندر ڈیائیگنوسیس ہو جاتا ہے سامان نہیں کو جو مٹیریل نکلتا ہے اس کو آپ دائرہ ڈیائیگر سکوپے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونک سٹینیگ بھی ہو سکتے ہے کہنے کہنے کا مطلب ہے کہ بہت جل جل پرکریہ نہیں ہے جانج کرنے کی لیکن اگر start ہو گیا اور بڑھ گیا ہے تو ٹریٹمنٹ لبا ہے 6 سے 8 ہفتے تک ٹریٹمنٹ چل سکتا ہے اور ایک ایمفو ٹریٹمنٹ بھی جو کانی چل رہی ہے بڑی ریقوائرمنٹ ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اچانک سے تو وہ انجیکشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن لیٹ ہونے پہ جاندہ ضرورت پڑے گی اور اسی لیے آپ کو اپنا سجگ رہنا ہے کبرانہ نہیں ہے اور ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور خاص طور پہ جب یہ مریض سٹیرویڈ لیتے ہیں تو جو نون ڈائیبیٹی ہیں ان کو بھی شگر بڑھ جاتی ہے اور لیول ہائی ہو جاتے ہیں تو یہ دھیان ڈاکٹروں کو بھی رکھنا ہے اور مریضوں کو بھی علاج خود کرنے والی جان ہے تو یہ مہماری کو اتنا بڑا رون دے دیا ہے اور ڈس سٹیٹس نے ڈیکلیئر کیا مہماری ہے ملکل کیونکہ ڈاکٹر شرد لوکھٹیا میرا ایک اور اس میں سوال یہ ہے کہ کئی ڈاکٹر سے بات چیت کی گئی تو انہیں سیدھے وہاں بلاک فنگس اور بائی فنگس دونوں یہاں پریزنٹ ہے دیوانوں پہ فرنیچر کے پیچھے گملے میں اور ہوا پہ اس کے سپورٹس آپ لے رہے ہیں اور برید آؤٹ کر رہے ہیں ان فیکٹ آپ کی باڈی کی امیونیٹی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی یوٹرلائز کر رہی جب آپ کی باڈی کی امیونیٹی کمزور ہو جائے کہ وہ اس کو مقابلہ نہیں کر سکے تب یہ ہی آکے انفیکشن آپ کو مقصان پہنچ جاتا ہے کئی بار دیکھئے انٹی بائیٹک زیادہ لے لیں اور کئی سٹرونگ دوائیاں لے لیں اسٹیرویڈ تو ہے اس کے لاب میں دوائیں اس کے آگے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ایک دیکھ ریک میں ہی آپ اس کو کریں اپنا علاج کیونکہ یہ جیادہ در پرابلم لوگوں کو دیکھا دیکھی پڑوسی سے پیچھا آپ نے کیا لیا ہم نے یہ لیا آپ نے اٹھا کے مگائی بولی اور خل یہ ہی سب سے بڑا کارت اور رہی ہے یہ ان مریضوں کے اندر تقلیف دیتے ہیں ایک سمجھداری کی بات یہ ہے آپ جب ماسک پہنتے ہیں تو آپ ان سپورٹ کو یعنی بلیک فنگس کے جو کٹانو فنگس ہیں ان کو جانے سے روک سکتے ہیں اگر آپ ان کو روک دیں گے تو ایمیونیٹی کم بھی ہوگی تو چانس ان پیکشن کے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ کورونا جب ہو جائے اس کال میں بھی اور اس زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس اور سننے میں آ رہا ہے کہ خاص طور پر بیہار میں سب سے بڑا انتر کیا ہے ان کے پہچان سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہمیں کب جانا چاہیے دیکھ ہے جو وائیٹ فنگس ہے وہ کانڈیڈا اور اسپردیلوس اس کے کارن ہو رہا ہے یہ کم ہے یہ اور جیادہ پروپلمیٹک ہو سکتا ہے کیونکہ ملٹیپل آرگنز میں چلا جاتا ہے جی انکلوڈنگ سکن کے اندر نیلز میں بھی پرائیویٹ پارٹس میں بھی چلا جاتا ہے کڈنی میں بھی چلا جاتا ہے تو یہ ملٹیپل آرگن میں جا کے ڈیمیج کر سکتا ہے یہ وہی چیزیں جو ففند ہم لوگ بولتے ہیں جو روکی کے اوپر لگ جاتا ہے یہ وائیل فنگس بہی ہے یعنی پریزن تو یہ بہت کام ہوتی ہے جب آپ انٹی بائیٹ لیتے ہیں جیادہ سکرونگ دوائیا لیتے ہیں لیتے ہیں تو یہ اوپرچوڈیسٹک انفیکشن گروہ کر جاتا ہے فنگس اور یہ تب جا کے آپ کو تنگلید دیتا ہے جیادہ دیر آئیسی یو میں آپ نے بہت دیر رہا آخر بہت نہیں پڑی گندگی رہی کئی بار جو آپ میٹرس سوائل اس پہ گندگی رہتی تو اس بلیک فنگس جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر شہر بلیک فنگس کے لیے بول رہا ہوں کون سا کمپیرزن کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھئے ہماری ہے آپ کی کوویڈ کی جی تو میجواریٹی کیس چی ہو رہے ہیں اپنے آمی چی ہو رہے ہیں جی 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 موڈریٹ سی بیر کیس ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ پرابلم آتی اور جو کھالی کمپرمائز ہیں اگر سنکھیا دیکھیں تو 2.68 کروڑ میں سے 9000 تو ہوئے جن کو کی بلیک فنگس ہوا ہے تو کتنی کم سنکھیا آئی ہے تو بڑی ہو نہیں دوسرا ہے کہ کوویڈ کو بات کرنے میں جو سنکرہ جس ہو رہا ہے تو 2-3 منٹ کی آپ نے سامنے ہوئے تو بھی آہ جائے گا یہ آپ نے سامنے سے نہیں ہو نا ہے یہ تو جو جو جس کی لیکن ایک دوسرے سے نہیں فیلتا ہے تو اس لیے وہ گھمرانے ہی نہیں لیکن ایپورٹنٹ جو میسیج میں آپ کو دو میسیج بڑے دیں گا پہلا میسیج تو میں یہ دیں گا کہ جب آپ ٹھیک ہو کے گھر آرہے ہیں اور ٹھیک ہو رہے تو آپ کو یہ سمجھ نا ہے میرے کو دو سے چار ہفتے بہت ہی نیامی جیون جینا ہے اور کوئی بھی تکلیف ہو مجھے اپنے ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہے اور شگر میری کنٹرول ہونی چاہیے یہ تو میں کروں گا ہی میری شگر میں ریگلر چیک کروں گا میرے شگر اوپر نہیں جائے پہلا دوسرا نمبر ہے ہندوستان میں پچاس پرسنٹ ڈائیابیٹیز کی ڈائیابیٹیز ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہے اور یہ وہ مریض ہیں اور باقی جو مریض ہیں ان میں بھی چونسن پرسنٹ ایسے ہیں جن کی شگر فلکچویٹ کرتی ہے بہت جیادا ہائی ہو جاتی ہے اور وہ بولتے بہت کریں ہم ہم نہیں کر رہے ہیں شگر بڑھ جاتی جیسے کہ ایک سمجھ نا ہوگا شگر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور جب گاؤں کی بات کرتے ہیں گاؤں میں جو فیل رہا ہے وہ ان ڈائیابیٹیز پیشنٹ ہیں آپ کو ان شور کرنا ہے کہ ڈائیابیٹیز ڈیٹیکشن سب کا ہو جس کو بھی کورونا ہے اس کا شگر لیول ڈیٹیکٹ ہو اور اس کو فلکچویٹ نہیں ہونے دیں سٹیروائیٹ دیتے سمجھ کنٹرول کریں یہ انشور کرنے سے آپ کی بہت بڑی سپاس بلکل بات آپ نے بتائی ڈاکٹر شرد کیا ہے پوچھے آپ نے جو پوچھ نا آپ کو نمسکار آپ کے تینل کا بہت بہت تنیواز اور ڈاکٹر شاہر کی تاریخ کی گئے بہت ہی بات بتائی جس ہم تو آپ کے تینل کے تینل کے دیکھے دیکھے ڈاکٹر آئے اچھی بات بتائی جنتا پر بڑی باری پر بہت بڑتا ہے اور آپ سے ہم تو آگرہ کرتے ہیں ہی پر کار ڈاکٹر شاہر سے کہ جنگل پر اور جنتا کو اچھی ترے سمجھ جائیں جنتا گاؤں کی کیسے ہو جاتا ہے شریف اپنا فیلاب کیسے کرتا ہے کہ آنکھ تک نکالنی پڑ جاتی ہے کئی دفعہ اس طرح کے ماملے بھی دیکھنے کو مل چکے ہیں ہم درشک کو ایک جانکاری بتا دن لگ تار آپ کی ٹیو سکر نمبر فلیش ہو رہے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی اس وش سے جڑا ہوا سوال ہے تو آپ ترنت کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں سینئر ڈاکٹر سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سوال آپ کے چھوٹے ہونے چاہیے صدی ہوئی سوال ہونے چاہیے آج کا وش ہمارا بلیک فنگس سمبند بلیک فنگس کا پرسار اتنی تیزی سے دیش میں کیوں ہو رہا ہے اور ایسا آج نوبت آگئی ہے کہ دس سے زیادہ راجیوں نے اس بلیک فنگس کو مہماری گھوشت کر دیا ہے دس ہزار کے قریب ماملے پورے دیش بھر میں ہو چکے ہیں اور 235 سے زیادہ لگوں کی جان بھی جا چکی ہے اس لئے آج اس وش پر چرچ کرنا بے ضروری ہے کارکرم کا سلسلہ دوبارہ سے اگے بڑھ آتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شرد لوگ خوٹیا دوبارہ سے جل گئے ہیں ڈاکٹر شرد لوگ خوٹیا ہمارے ساتھ بیچ درشک ڈڑ گئے ہیں ہربندر ہربندر آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ سوال کیا ہے ہمارا سوال کرونا کسی کو پتہ نہیں چلتا جو مل ہو جاتا ہے اس وقت کے لئے بلے فنگس کا مہتو ہے سوال سوال مبارک ہے جن کو کرونا ہو گیا اور آپ جلدی ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب ہے چانس آپ ٹھیک ہی رہیں گے اب آپ کو دو تین چیزیں اگر آپ کو کرونا ٹھیک ہو گیا آپ دو تین دن پر کم ہو گیا آپ ہفتے بھر تک اپنا دیکھ رہنا ہے آپ کئی بار یہ ایک ہی خوکسی بول کے کنڈیشن ہوتی ہے جہا آپ کو لگتا ہے میرا بکھا ٹھیک ہو کہ میں بہت سوست ہوں اور آنند آرہا ہے اور اگر ایسا گرے تو آپ کو اوکسیجن تیرپی پڑھ سکتی ہے اور آپ کو سنٹر پہ جانا ہوگا اگر آپ ہفتے بر نکھال لیے اور آپ کو کوئی تکلیب نہیں ہے تو آٹھوے نووے دن کے بار آرہ سے آپ کو تکلیب نہیں ہونا ہے لیکن کئی بار لیٹ کامپلی چلے ہروندر جی بہت بہت دھنے باد اپنا سوال پوچھنے کے لیے تو لگتار گرافک بھی آپ کے ٹیو سکر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بلیک فنگس ہماری اپنا روپ دکھا رہی اپنا کہر بر پار رہی ہے چاہے بات اتر پردیش کی مدھے پردیش کی ہو چند گر کی ہو ہمار پردیش کی ہو کرنا ٹکی ہو تی لنگانا کی ہو لگاتار راجیوں میں اس کا پرسار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اسی سے سب مندھت آج کے ہمارے سوال بھی ہیں کورونا سے کتنا زیادہ بلیک فنگز گھا تک ہے ہمارے سے دوبارہ سے ڈاکٹر شرد لکھوٹی آج ڈاکٹر شرد لکھوٹی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ انفیکشن سے کنٹرول ہو رہا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی سمٹم آئے کوئی تکلیف ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا ادروائز ڈرنا نہیں ہے میجارٹی تو نائنٹی پرسنٹ کیس میں تو کوئی پرولم ہی نہیں آتی ہے اس لئے وری کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے میرا ایک اور آپ سے یہ سوال یہاں پر یہ ہے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے کہ مطلب اس کا پھلاو بھی نہ ہو اور میرا اسی کے ساتھ سوال یہ ہے اس کا بھی جواب دیجئے گا کیا بلیک فنگس ان بھی اکتیوں کو بھی سکتا ہے جن کو نہ تو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے نہ تو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے نہ ان بھی چانس رہتا ہے بلیک فنگس ہونے کا دیکھ ایسا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں ریسنٹ لی پرٹیکلر لی ابھی ہم نے نوٹس کیا ہے بہت ساری ایسی کارن ابھی پورا نہیں ہے سمجھ میں کیوں ہوا ہے لیکن موس پربابلی ایمیون سپریسیو یا کوئی کارن سے یا سٹیرویڈ زیادہ دینے سے یہ کارن سے ایمیونیٹی کم ہوئی ہے جس کے کارن ہوا ہے تو یہ ایک ایمپورٹن بیشہ ہے دیکھیں ابھی تو کئی طرح کی جانکاری آرہی ہے جیسے ہم لوگ یاد لے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ مانتے کہ پورونا میں جنگ لینے سے آپ کو ایمیونیٹی بڑھتی ہے لیکن جنگ سے فنگس بڑھنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے جی تو یہ ایک الگ طرح کی سمجھ عمر میں بھی شروع ہوا ہے دلی میں بھی دیکھا گیا کہ دو مریضوں میں آنٹ میں بلیک فنگس ملائے آنکھ میں آجاتا ہے تو اس سمیہ میں اگر مان لیجیے اور بیٹ کو بچا لیا تو ٹھیک ہے اگر وہ زیادہ انوال ہو گیا ٹیشو میں چلا گیا تو سب کو سفائی کر کے نکالنی پڑتی اور آنکھ بھی نکالنی پڑتی تاکہ برین میں نہ چلا جائے اگر اس سمجھ یہ برین میں چلا جائے تو یہ ڈیمیج کر دے گا برین کو ڈیمیج کرے گا اور ڈیسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چلی ڈاکٹر شردلہ خوٹیا بہت 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 دھنی بہت خاص کار کر میں جڑ نکالنے کے لیے اور درشک وں کے جو تمام سوال تھے ان کے جواب دینے کے لیے امید یہ ہے کہ آپ کو ایک کارکرم ایک بہترین آپ کو پوری جو تصویر تصویر تھی اسے بادل بھی چھٹے ہوں سمیں اور چرچہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا لیکن جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ سال بھی کوئی سال ہے چاروں اور ہے گم کا موسم اور جینا ہوا محال ہے صبح مسکرات بشر یہاں شب تک ہوا بے حال ہے ہرے خجانے جس کے بھی وہ سانسوں سے کنگال ہے اس لئے احسان کیجئے گھر پر رہے سادھان رہے سترک رہے اپنوں کا خیال رکھیں اپنا بھی خیال سوال آپ مجھے دیجئے اجازت دیکھ کر ہی خواہ مجھے 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 دیکھ مجھے 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 مجھے